دوستو ریسلنگ دنیا میں کھیلا جانے والا ایک ایسا خونی کھیل ہے جس میں اپنینٹ جیتنے کے لیے ایک دوسفے کو مارنے اور مرنے کے لیے بھی پوری طرح تیار رہتے ہیں اس خونی کھیل میں کھیلاڑی کھیل بھاونہ کی ساری عدے پار کر دیتا ہے انہیں آپ اس میں لڑتے دیکھ ایسا لگتا ہے جیسے دونوں ایک دوسفے کی خون کی پیاسے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے دنیا کے سب سے خطرناک ریسلر اور ان کے پیچھ ہوئی کچھ ایسے لڑائے کے بارے میں جن کے بارے میں جاننے کے بعد آپ سمجھ جائیں گے کہ دنیا کے سب سے خطرناک ریسلر کون ہے تو آج کی یہ ویڈیو بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے اس لیے اس ویڈیو کو لاشٹ تک ضرور دیکھئے گا دوستو گریٹ کھلی ایک انڈین ریسلر ہے جس نے ڈیوڈیو میں جاتے ہی اپنا پہلا سیکار دی انڈر ٹیکر کو بنایا جو اس سمجھ ریسلنگ کے دنیا میں سب سے خطرناک ریسلر تھا اور وہی رومن رینج ڈیوڈیو کے سب سے طاقت اور ریسلر میں سے ایک ہے تو اگر گریٹ کھلی اور رومن رینج کی آفی لڑائی ہوئی تو بیجیتہ کون ہوگا یہ جاننے کے لیے ہمیں سب سے پہلے ان کی طاقت اور کمزوری کو جاننا ہوگا تو دوستو گریٹ کھلی کی ہائٹ 7.3 انڈز اور ویٹ 157 کلوگرام اور ان کے آرم کی سائز 25 انڈز ہے تو وہی پر رومن رینج کی ہائٹ 6.3 انڈز اور ویٹ 120 کلوگرام اور آرم کی سائز 21 انڈز ہے یہ جاننے کے بعد آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ گریٹ کھلی کی ساریدک بناوٹ رومن رینج کے مقابلے کافی زیادہ طاقتور ہے لیکن بسالکائے اور بھاری شدیر ہونے کے قارن دہ گریٹ کھلی ایک بیعتی سست رسلر ہے کھلی کو ہڑا سکتا ہے لیکن اگر کھلی نے رومن رینج کو پنجابی پلنگ مار دیا تو رومن رینج کچھ سیکنڈ میں دھرہ سائی ہو جائے گا لیکن اس سے پہلے یدی رومن رینج نے اپنا سپرمن پنچ کھلی کو مار دیا تو کھلی کی حالت کھڑا ہو سکتی ہے یہ دونوں اپنینٹ بہتی طاقتور رسلر ہے جن میں بیجیتا کا نرنے کرنا بہتی مشکل ہے اس لیے آپ کومنٹ کر ہمیں ضرور بتائیں کہ ان میں سے بیجیتا کون ہوگا جون سینہ ورسز دی روک 120 کلوگرام کے آس پاس ہے تو وہی جون سینہ کی ہائٹ 6.1 انز اور ویٹ قریب 116 کلوگرام کے آس پاس ہے اگر ان کے مسکل اور باڈی کی بات کی جائے تو جون سینہ کی اب ایک چھا دی روک کی باڈی کافی شاندار دکھائی پڑتی ہے اور اپنی ہاتھوں کو اپنینٹ کی گردن میں پسا کر جو وی کے سب سے خطرناک رسلر انڈر ٹیکر آپس میں بیٹ جائے تو بیجیتا کس کا ہوگا کیونکہ یہ دونوں ڈبل 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 ڈی کے اجیر رسلر ہیں اس کا اندازہ آپ اسی بات سے لگا سکتے ہیں جو اپنے آپ میں ہی ایک ریکارڈ ہے تو وہی پر انڈر ٹیکر نے 21 میچ لگاتار جیتنے کا ریکارڈ بنایا ہے لیکن درواغے کی بات یہ ہے دونوں رسلر الگ الگ کمپنی کے ہونے کے کارن ایک آپس میں صرف ایک ہی بار فائٹ کیا ہے جب یہ پہلی بار سال 2017 میں ایک دوسرے کے سامنے آئے تھے تو انڈر ٹیکر نے گولڈ بر کو دھوکے سے ریم سے باہر نکال دیا اور اس دھوکے کی وجہ سے ان میں سے کون سب سے زیادہ طاقتور ہے اس کا اتر جاننے کے لیے ہمیں اس کے سٹرنسٹ اور وکنسس کو کمپیٹیزن کرنا ہوگا انڈر ٹیکر کی ہائٹ 6.10 انچ اور وزن 136 کلوگرام اور بائسپ 17.5 انچ ہے دوائی پر گولڈ بر کی ہائٹ 6.4 انچ اور ویٹ 120 کلوگرام اور بائسپ 20 انچ کا ہے یعنی ہائٹ کے علاوہ گولڈ برک انڈر ٹیکر کی کسی بھی ماملے میں پیچھے نہیں ہے تو اس فائٹ کے بجیتہ کون ہوگا اس کا نردنے آپ کمنٹ باکس میں ضرور کریں بڑک لیسنر برسز برون اسٹرومین دوستو اگر برک لیسنر اور برون اسٹرومین کی ریال فائٹ ہو جائے تو بجیتہ کون ہوگا کیونکہ دونوں ہی ریسلر بہت ہی طاقتور اور خطرناک ہیں اس کا اندازہ آپ ان کی ساری رکھ بناوٹ کو دیکھ کر ہی لگا سکتے ہیں لیکن ان دونوں کی اگر ریال لائف میں فائٹ ہو جائے تو کون جیتے گا اس کو جاننے کے لیے ہمیں سب سے پہلے برک لیسنر اور برون اسٹرومین کی سٹرنسٹ اور وکنس کو جاننا ہوگا سب سے پہلے بات کرتے ہیں برون اسٹرومین کی تو برون اسٹرومین کی ہائٹ 6.3 اور ویڈ 120 کلو گرام کے آس پاس ہے لیکن برون اسٹرومین کو سب سے زیادہ خطرناک بناتی ہے ان کی آرمی ٹریننگ کیونکہ یہ ریسلنگ کے دنیا میں آنے سے پہلے ایک آرمی تھے جہاں ان کو بہترین ٹریننگ انہیں یوہا وستہ میں ہی مل گئی تھی اس کے علاوہ برون اسٹرومین کافی ٹائم تر ایک فائٹر بھی رہ چکے تھے جو انہیں سب سے زیادہ خطرناک بناتی ہے اب بات کرتے ہیں برون اسٹرومین کی تو دوستو برون اسٹرومین بھی برون اسٹرومین سے کسی بھی معاملے میں کم نہیں ہے کیونکہ ان کی ہائٹ 6.18 اور ویڈ کاری 170 کلو گرام کے آس پاس ہے برون اسٹرومین چار بار ویڈ لفٹنگ چیمپین بھی رہ چکے ہیں یعنی وہ کتنے بھی وجنے انسان کو کھلونے کی طرح اٹھا کر پٹک سکتا ہے لیکن اسٹرومین بھلے ہی برون اسٹرومین سے ہائٹ میں بڑے ہیں لیکن وہ اگر کبھی ایک دوسرے کے سامنے آئے تو بیجیتہ برون اسٹرومین کی آرمی ٹریننگ اور فائٹنگ اسکل اسٹرومین کو پلور نہیں مات لے دے گا مہا والی شیرہ ورسلز جندر محل دوستو ہم اپنی لاسٹ ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں بھارت کے دو مہان ریسلر مہا والی شیرہ اور جندر محل کے فائٹ کے بارے میں تو دوستو یہ دونوں دیکھنے میں بہت ہی طاقتور دکھائی پڑتے ہیں لیکن یہ دونوں ریسلنگ کے دنیا میں ایک دوسرے کے سامنے کبھی نہیں آئے ہیں تو ان دونوں میں سے بیجیتہ کا نرنے کرنا ان کی سٹرنگ اور وکنس کے آدار پڑی کرنا ہوگا سب سے پہلے بات کرتے ہیں جندر محل کے بارے میں ان کی ہائٹ 6.5 انچ اور وزن قریب 108 کلوگرام اور چیسٹ 46 انچ ہے تو وہیں پر مہا والی شیرہ کی ہائٹ 6.2 انچ اور وزن قریب 110 کلوگرام اور چیسٹ کی سائز 56 انچ ہے بھلے ہی جندر محل کی ہائٹ مہا والی شیرہ سے زیادہ ہے لیکن مہا والی شیرہ کی فائٹنگ اسکلز دیکھنے کے بعد آپ اندازہ لگائی سکتے ہیں کہ بیجیتہ مہا والی شیرہ کا ہی ہوگا آپ کی کیا رائے ہیں ہمیں نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں دوستو ہم اس ویڈیو کا سیکنڈ پارٹ بنانے والے ہیں تو ہمیں کمنٹ کر یہ بتائیں کہ اگلی ویڈیو میں کونسے ریسلر کا کونسے ریسلر کے ساتھ کمپیٹیزن کی جائے اور آج کی اس ویڈیو میں آپ کو کونسا ریسلر سب سے زیادہ خطرناک لگا ہمیں نیچے کمنٹ کر ضرور بتائیں اور ساتھ میں ویڈیو تھوہا انٹرسٹنگ لگا ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں ملتے اگلی ویڈیو میں